حادرینی اتیکس مہودے جی مجھ پر پدار و میمان سب سے پہلے میں آپ سبی کا سالہ ناورس بخاری کے موقع پر دارولو منواری مصطفیٰ سلسن سنستان کی طرف سے حردی کا بھی ندن کرتا ہوں اس دشواری اور علاقہ ریگستان میں آج آپ کے سامنے یہ ہرہ پرہ باگ جو نظر آ رہا ہے اس کی استحابنہ سن 1993 میں سید پیر کبیر رحمت شاہ بخاری علی رحمہ نے کی تھی آج اس سنستان کے وارسک سماروں میں آپ لوگ اپنا قیمتی سمیں نکال کر یہاں پدارے اس کے لئے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں یہاں پر دھارمک سکسا کے ساتھ ساتھ راشت کی مکھے دھارا میں جوڑنے کے لئے بچوں کو ویدھیالے سکسا بھی دی جاتی ہے بچوں کو ویدھیالے سکسا بھی دی جاتی ہے اس لئے یہاں پر سیکنڈری اسکول سنچالے تھے اس کا پروگریس کرتے ہوئے اس ورس ہائر سیکنڈری کی فائل پروسس پر ہے امید ہے کہ یہ فائل اس حساب منظور ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر چار سو اسٹوڈنٹس دینی و دنیاوی ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں چار سو بچوں کی شکسا کی ذمہ داری اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے آپ دیکھئے پرابیٹ اسکولوں میں شکسا کیلئے ہمیں بھاری فیس چکانے پڑتی ہے سرکاری اسکولوں میں ان کا خرق سرکار بہن کرتی ہے لیکن ان سہستان کا خرق پبلک دوارت دیئے گے امداد کی وجہ سے سنچالت ہوتا ہے اس کے لئے سجدی سرکار سجد پیر نوراللہ شاہ بخاری وہ سہستان کے کارے کرتا رات دن کڑا سنگرس کرتے ہوئے ان بچوں کے فیوچر کو سوارنے کے لئے ہر طرح کی سمسیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان بچوں کی سرسہ کی ذمہ داری پوری ذمہ داری سے نبا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر چار سٹالی سے پیتالیس کلومیٹ پریدی میں کئی میٹھا پانی نہیں ہے پھر بھی ٹیکروں اور ٹریٹر کی ٹکیوں سے اتنے دوری سے پانے لاکہ ان بچوں کی پیاس بجائی جاتی ہے کبھی کبھی مجھے بڑا اچرنگ ہوتا ہے کہ عام جن کو راشت کی مکھے دھارا میں جوڑنے کے لئے سرکار دھانے دھانے تک سڑکے لائٹ پانی سواستہ کیندر اسکول آدھیکارے بڑی تتپرتہ سے کر رہی ہے یہ بہت اچھا کام ہے لیکن ان اتاروں پر سرکار جو فنٹ خرچ کر رہی ہے اگر اس فنٹ میں بڑھو تری کی جائے تو ان بچوں کا بھویشہ تو اچھا ہوگا ہی ساتھ میں ان کو سنچالت کرنے والوں کو بھی آرتک مدد ہو جائے گی میں ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس دیجیدل دور میں ان بچوں کا سرواغین وکاس ہو اس کے لئے کیندر اور راجہ سرکار ایک بسیس پیکیج لائے تاکہ یہ بچے اپنی دینی شخصہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی شخصہ لیتے ہوئے شخصہ کے ہر سیتر میں اپنا پریجہ بلند کر رہے ہیں ان اتاروں میں شخصہ حاصل کرنے والوں بچوں کا خارجے ہیں لائٹ کھانا پانی اسٹیشنری یہ سب یہ اتارے ہی بہن کرتے ہیں جو کی کافی مشکل ہے کیونکہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں کھانا پانی لائٹ دوائی اور ہوشتر جیسی سویدہ دینا بہت کٹھی کام ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھانے والے ادھا پرک جو کیونے مندر صاحب پیرا ٹیچر ہیں اس کی بچوں کے انوپاد میں سکھیا بہت کم ہوتی ہے اس کارن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نجی ادھا پکوں کو نیوت کیا جاتا ہے جن کی سیلری خانہ خر جس ساتھان ہی بہن کرتی ہے تاکہ ان بچوں کی شخصہ سوچار روپ سے چل سکے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اوپرک مدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ ہماری آواز کو بلند کرنے کے لیے سرکار تک سرکار تک پیروی کرانے کا کش کریں ہم تو بچے ہیں جو ملے وہ صحیح لیکن بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے میرے بچاروں سے کسی کو کاشتے یا میری باتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں ہندوستان زندہ بات آئین ہند پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ